اسلام علیکم بیوز ویڈیو میں سائمہ امران آج ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے اور بہت بڑا مسئلہ کہ اتنے زیادہ کومنٹس مجھے ان بوکس میں بھی آتے ہیں کہ ہماری لیشز صحیح نہیں لگتی لیشز کس وجہ سے صحیح نہیں لگتی کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایک نارمر لوکل لیشز گام ہے یہ آپ کو مارکیر سے ہر جگہ پر مل جائے گی لیکن یہ اچھی نہیں ہے اس کے ساتھ لیشز اچھے طریقے سے نہیں لگتی پروفیشنل گام یہ ہے یہ سویٹ ٹچ بڑے سے بڑے پروفیشنل کے پاس یہ ہوگی یہ بہت اچھی گام ہے سویٹ ٹچ کمپنی ہے اس کا مطلب ہے سویٹ اور ٹی کا مطلب ہے ٹچ یعنی کہ سویٹ ٹچ برینڈ ہے اور سویٹ ٹچ کی یہ لیشز آئی لیشز گام ہے اس کے ساتھ آپ کی لیشز سوال ہی نہیں ہوتا کہ اتر جائیں آپ جو بھی فنکشنل کے لیے لگا رہے ہیں آپ وہ پورا فنکشنل اٹینڈ کریں گے اور آپ خود اتاریں گے تب لیشز آپ کی لیشز اتریں گی تو پرابلم کہاں پہ ہوتی ہے لیشز گام میں لیشز آپ کو اسی بھی لگا لیں اگر لیشز گام صحیح نہیں ہوگی تو آپ کی لیشز صحیح نہیں لگیں گی انر کارنر سے اوٹر کارنر سے اتر جائیں گی اس کو یہی پرابلم تھی کہ ہماری لیشز صحیح نہیں لگتی کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے ہر کسی کو نہیں پتا کہ کون سی گام بہتر ہے تو یہ گام بہت اچھی ہے یہ گام آپ یوز کرو گے تو آپ دعاوں میں یاد رکھو گے انشاءاللہ کہ ہمارا اتنا بڑا پرابلم حل ہو گیا کئی بیگنرز ایسے اتنا اچھا میک اپ کر لیتے ہیں لیکن جب لیشز لگاتے ہیں تو لیشز ان کی برائیڈل کی آدھے رستے میں اتر جاتی ہیں ان کا امیج خراب اور پھر وہی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز سے بھی امیج خراب ہو جاتا ہے کہ بھائی فلانس اس جگہ سے تیار ہوئے تھے لیکن جو اس نے لیشز لگائی تھی وہ آدھے رستے میں اتر گئی بے شک میک اپ سارا بہت اچھا ہوگا تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کی نالج میں نہیں ہوتی تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ جو بھی جن کا بھی پرابلم ہے کہ ان کی لیشز نہیں صحیح لگتی وہ اپنی گم چینج کریں یہ والی گم لیں یہ والی گم نہ لیں اس گم سے لیشز صحیح نہیں لگتی ٹھیک ہے یہ گم نہیں لینے یہ گم لینے یہ گم آپ کو ہر عام شاپ سے نہیں ملے گی ٹھیک ہے یہ آپ کو ڈیوارسن سے مل جائے گی میک اپ سٹی سے مل جائے گی کوئی بھی اچھی شاپس جہاں سے بیٹیشنز لیتی ہیں ہول سیل سے سمان وہاں سے آپ کو یہ گم مل جائے گی اس کو اپن کر کے دکھا دیتی ہوں میں آپ یہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے یہ اس کے اور بھی بہت سے یوز ہیں جیسے کہ آپ آئیس کی اوپر شمر لگاتے ہو تو آپ تھوڑا سا آئیس پہ اتنی سی اس کی کونٹیٹی یوں لگا کے اس کی ایسے اس کی اوپر شمر لگائیں گے تو وہ بھی اڑیں گے نہیں پھیلیں گے نہیں وہیں پہ چپک جائیں گے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میرے چینل پر ویڈیو ہے ڈسکرپشن میں میں لنک ڈال دوں گی کہ آئی لیشز کیسے لگاتے ہیں اور گم کس طریقے سے آئی لیشز کے ساتھ لگاتے ہیں ہاں ایک اور چیز کہ جب آپ یہ گم لگاتے ہو تو آپ نے سٹے دینا ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائم تقریباً آدھا منٹ لگا کے آپ نے چھوڑنا ہوتا ہے تب آپ نے اپلیکیشن کرنی ہے تب لیشز اچھی لگتی ہیں اور اچھے طریقے سے چپکتی ہیں میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں جو چینل پر نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں شیئر کریں